امام احمد رحمت اللہ نے سنت صحیح کے ساتھ یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں شب مراج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جہنم میں دیکھا تو کچھ لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو نہایت سرخ ہو رہا تھا نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کونچیں کاٹنے والا آدمی ہیں ابو دعوت نے یہ روایت نکل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شب مراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ناکن تامبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا گرتے تھے بہکی نے مسولن و مرسلن دونوں طرح یہ روایت نکل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شب مراج میرا گزر چند لوگوں پر ہوا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض زینت کی خاتی رہائش کیا گرتے تھے پھر میرا گزر ایک بدبودار کوئیں پر ہوا مجھے اس میں سے شدید آوازیں آئیں میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو محض زینت کی خاتی رہائش کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لئے حلال نہیں تھے پھر میرا گزر کچھ مردوں اور عورتوں کے پاس سے ہوا جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے تھے میرے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تانے دیا کرتے تھے اور ان کے موں پر ان کے ایوب بیان کیا کرتے تھے جیسا کہ صورت ہومزہ کی پہلی آیت میں ہے امام احمد رحمت اللہ نے سنسحی کے ساتھ یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ایک مرد پہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بدبودار ہوا کا ایک تھپیڑا آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی ہوا تھی یہ ان لوگوں کی ہوا ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں کیا تم جانتے ہوئے تھے